بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچانک والا لائف سیشن بلکل بیسی جیسے اچانک ہم ٹیم سیام بولے کر کہیں پہنچ جانتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز اکرال حسن نے زہیر گینگ کی بولتی بند کر دی اکرال حسن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اکرال جس کیس کے پیچھے پڑ جائیں پھر ملزموں کو حتمی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں اکرال حسن نے آج ایسا کمال کا دکھایا کہ مہدی علی قاظمی کی بھی خوشی کی انتہا نہیں رہی آخر کار مہدی علی قاظمی کی بیٹی کو انصاف ملنے جا رہا ہے الحمدللہ آج بڑی خوشکبری سامنے آگئی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسا کلپ شیئر کرنے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی مہدی علی قاظمی کی بیٹی کے لیے دعائیں کریں گے اکرال حسن کی جانب سے زہیر گینگ کو پہلے دن ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ کام عمر بچی دعا کو والدین کے حوالے کر دیں ورنہ اس گینگ کے خلاف ایسے ثبوت سامنے لے کر آئیں گے کہ گینگ میں موجود تمام ملزم اپنی پوری زندگی جیل میں گزاریں گے جبکہ زہیر کو تو اب سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اکرال حسن نے جو کہا کر دکھایا اب اداکارہ سمید پورے گینگ کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ آخر ہوا کیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اکرال حسن اور مہدی علی قازمی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مہدی علی قازمی کی بیٹی کے لیے دعا کرنا نہ بولیے گا چونکہ اب اکرال حسن زہیر گینگ کو حتمی انجام تک پہنچانے جا رہی ہیں اس لیے آپ گینگ کی جانب سے بھی اوچھے اتکنڈے استعمال کیے جانے لگے ہیں حمد اللہ اس وقت مہدی قازمی اور ان کی صاحبزادی کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں لیکن ایک گینگ ایسا ہے جو روزانہ رات کو محفل جمع کر بیٹھتا ہے ایک طرح سے ایک منڈی لگا کر بیٹھتا ہے اور اس منڈی میں منڈی کی زبان سے گفتگو کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا تعلق بھی منڈی سے ہے جہاں ان کی بولی لگتی ہے بولی سے مراد میری یہ کہ وہ خود کو ہمیشہ برائے فروخت رکھتے ہیں تو جس مزاہیہ اداکار اور اداکارہ کی جس موڈل کی میں بات کر رہا ہوں جن پر میں نے گزشتہ روز یہ بات کی تھی کہ وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہی ہیں زہیر اور اس کے گینگ کی قانونی حمایت کے نام پر ان کے وکلاہ کو پیسے دینے کے نام پر پولیس کو پیسے دینے کے نام پر ان کی آوڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس پر انہوں نے جوابن یہ الزام آئیت کیا کہ وہ شاید میں نے کچھ پلانٹ کیا تھا کسی کو اور وہ پلانٹڈ خاتون جو تھی وہ ان سے رابطے میں تھی اور اس لیے وہ زبردستی ان کو پیسے دینے جانے نہیں اس لیے ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک آپ پیسے بھیجوا دیں اور پیسوں کی ضرورت ہے تو آج میں آپ کے سامنے لاکھوں روپے کی مختلف ہونا نہیں آتا تھا لیکن کہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے تو جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ کروڑوں روپے قوائے ان خاتون یوٹیوبرز نے زہیر کے گرفتار ہونے کے عمل کی جانب آگے بڑھنے پر ایسے ہی ان کو رونا نہیں آتا تھا ایسے ہی ان کے آنسوں نہیں شلکتے تھے یہ خامخواہ کی محبتیں نہیں تھیں یہ محبتیں اصل میں ان پیسوں سے تھی ان پاؤنڈز سے تھی ان ڈالرز سے تھی کیونکہ الٹی میٹری یہ موصول کر رہی تھی روزانہ یوٹیوب پر بیٹھ کر اور جعفری صاحب کا نام لے کر کبھی بلال صاحب کا نام لے کر اور کبھی کسی دوسرے کا نام لے کر اور الٹی میٹری چند دنوں کے اندر یہ کروڑ فتی بن گئی تو میرا یہ فرض بلتا تھا کہ اس فراڈ کو میں بے نقاب کروں جتنے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں ان سے میں درخواست کروں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس طرح کے لوگوں کے ہتھکندوں میں مت آئیے اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے صرف اس کیس کو ایک اپنی مرضی کا رخ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہیں معصوم ثابت کر کے کہ ان بچوں اور بچیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے پیار اور محبت کی اس داستان کو جو ہے وہ پنم نے نہیں دیا جا رہا ظالم سواج آرے آ گیا ہے ظالم ماں باپ جو ہے وہ بچی کو اس کی زندگی اس کی خوشی کے مطابق نہیں گزارنے دینا جا رہے بچی بہت معصوم ہے زہیر بہت معصوم بیشارہ فس گیا یعنی اس کو معصوم ثابت کر کے اس گینگ کو معصوم ثابت کر کے زہرہ قازمی کے حوالے سے آج انتہائی اہم خبر سامنے آ چکی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا اس خبر کے بعد آپ بھی زہرہ قازمی اور مہدی قازمی کے لئے دعائیں کریں گے اس لئے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ آخر کار زہرہ قازمی کی وہ ویڈیو آ ہی گئی جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا ملزم زہیر اور شبیر کام عمر بچی کے ساتھ کس طرح تین مہینے ظلم کرتے رہے جبکہ آج زہیر کی عبوری زمانت میں بھی مزید توسی مل چکی ہے چبیس اگس کو جبران ناصر تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں جس کے بعد ملزم زہیر اور شبیر کو تو یقینی گرفتار کر لیا جائے گا لیکن کیا آم ملزم زہیر کو سزائے موت ہو سکے گی اس ویڈیو میں ابھی آپ کے ساتھ ایسے احران کون حقائق سامنے رکھیں گے جس کو سننے کے بعد ملزم زہیر اور شبیر کی بھی ٹانگیں کام جائیں گی اور راتوں کی نیندے بھی حرام ہونے والی ہیں اب چونکہ زہیر کا کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے اور ملزموں کو زمانتیں بھی ملتی جا رہی ہیں اس لئے اب اقرار الحسن بھی زہیر گینگ کے خلاف تمام آڈیو اور ویڈیو ثبوت عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہیں جبکہ ملزم زہیر کل صحافیوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح چھپتے ہوئے بھاگ نکلا تھا چونکہ اب انہیں پتا چل چکا ہے کہ اب اس گینگ کا آخری ٹائم آن پہنچا ہے شیلٹر ہوم کا سارا عملہ صرف اس لئے تبدیل کیا گیا کہ زہیر گینگ کی سہولت کاری کر رہا تھا اور ایسے ویڈیو ثبوت بھی ملے ہیں جس میں زہیر کو مہدی علی قادمی کی بیڑی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب انہیں ویڈیو اور آڈیو ثبوتوں کے بعد زہیر شبیر اور نور بی بی کی گرفتاری کسی بھی وقت متوقع کی جا سکتی ہے کیونکہ اب تو اکرالہ حسن کی جانب سے واضح ویڈیو اور آڈیو ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں جن میں اداکارہ زہیر گینگ کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹو رہی تھی جبکہ اب سوشل میڈیا پر اداکارہ زنیرہ مہم کی جانب سے کمپین بھی چلائی جا رہی ہے جس میں اکرالہ حسن کو بدرام کرنے کی کوشش صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح اکرار مہدی علی قازمی کی بیٹی کے کیس کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیں اور اکرار کے پاس زہیر گینگ کے خلاف ابھی مزید جتنے بھی ویڈیو اور آڈیو ثبوت موجود ہیں انہیں منظر عام پر نہ لاسکیں کیونکہ اگر ہر ویڈیو میں اکرالہ حسن اسی طرح زہیر گینگ کے ایک ایک رکن کی باری باری خفیہ ویڈیوز اور آڈیوز عوام کے سامنے لاتے رہے تو یہ پورے کا پورا گینگ ہی لمبے عرصے کے لیے جیل جائے گا اور زہیر کو یقینی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے